السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و قرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے آج پورے عالم میں موت کی ہوا چری ہوئی ہے صبح اٹھتے ہی خبر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ فنا آدمی کا انتقال ہو گیا ہے فنا آدمی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ہر طرف موت ہی موت چھائی ہوئی ہے ایسے حالات میں انسانوں کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ اپنے پروردگار سے ڈرنا چاہیے اور انسان کو ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے کیونکہ توبہ کا دروازہ موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کیونکہ ماں کی گوت سے لے کر قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کے دیکھو اللہ کی زیوہ کوئی کام نہیں آتا ہے اور یہ بات اللہ تعالی ہمیں زندگی میں کئی بار وارننگ دے کر سمجھاتے ہیں کہ قبر کی تنہائی سے پہلے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں کئی بار تنہا کرتا ہے تاکہ ہم اپنے رب سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں اس لئے اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیے اور بے قصوں کو معاف کرنے کا رواج بنائیے کیونکہ کسی کو اس کی زندگی ہی میں معاف کر دینا ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے کئی گناہ بہتر ہے ساری زندگی لگا دی تُو نے اے انسان مال جمع کرنے میں مگر شاید تُو یہ بھول گیا کہ نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں علماری اپنی اندھیری قبر کو روشن کرنے کی خود تیاری کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے کل مٹی کے دھیر کے لئے دعا کون کرے گا اسی لئے اپنی فکر کیجئے اور نیک آمان کیجئے اور اللہ سے نا امیدی مت رکھئے اے اللہ محفوظ رکھ نا امیدی سے مسلمانوں کو اے اللہ محفوظ رکھ نا امیدی سے مسلمانوں کو کہ یہ راہِ طلب سے دور لے جاتی ہے انسانوں کو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ